اس گیر قانونی آرڈر کو ہم لوگ مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ریوک کیا جائے کیونکہ اس کا کوئی بیسس نہیں ہے اس کی کوئی سٹرونگ لیگل سٹیننگ نہیں ہے جمہو کشمیر پر فیصلے کے بعد بولی شہلہ رشید کہا سپریم کورٹ میں دیں گے اس کی چنوٹی کیندر سرکار نے سوموار کو جمہو کشمیر پر بڑا فیصلہ دیا جس کے بعد لوگ اس کے پکش اور پکش میں بولتے دکھ رہے ہیں پکش میں بولنے والوں کا کہنا ہے کہ ایک دیش ایک قانون سے سبھی کا فائدہ ہوگا اور کشمیر کا وکاس یہیں سے ہو کر گزرتا ہے وہیں بھی پکش میں بولنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے سپریم کورٹ میں چنوٹی دیں گے جی این یو کی چھتر نیتہ کارکرٹا شہلہ رشید نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دینے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آج پاس ہوئے آدیش کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دیں گے سرکار کو راج پال میں بدلنے اور سمویدھان سوا کو ویدھان سوا میں بدلنے کا قدم سمویدھان پر ایک دھوکہ ہے ایک جھوٹتا کے لیے پرگتی شیل طاقتوں سے اپیل آج دلی اور بینگلورو میں ہوگا ویروت پردرشن جمہو کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو آرٹر کرنے کے لیے جو ایک پریزیدنشل آرڈر پاس کیا گیا ہے اس گیر کامونی آرڈر کو ہم لوگ مانگ کرتے ہیں کہ جل سے جل ریوک کیا جائے کیونکہ اس کا کوئی بیسز نہیں ہے اس کی کوئی سٹروم لیگل سٹیننگ نہیں ہے ساتھی ساتھ کشمیر میں جتنی بھی کمیونکیشن چینلز انٹرنیٹ پون لینڈ لائن سا بند کر دی گئی ہیں ہم لوگ مانگ کرتے ہیں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ جل سے جل کشمیر کی سبھی کمیونکیشن چینلز کو اوپن کیا جائے لوگوں کو بہت طرح کی مشکلات پیز کرنے پڑ رہی ہیں ہم لوگ یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ جتنے بھی کشمیری لیڈرز ہیں جن کو آرسٹ کیا گیا ہے فارمر چیف منسٹر سے جن کو آرسٹ کیا گیا ہے ان کو جل سے جل ریلیز کیا جائے اور آگے کسی بھی اور کشمیری لیڈر کا آرسٹ نہ کیا جائے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں انڈید سیویل سوسائیٹی سے کہ کل یعنی ساتھ اگست کو جو ایک مارچ بلایا گیا ہے منڈی ہاؤس سے جنتر منتر اس کشمیری سولیڈاریٹی مارچ میں آپ سب لوگ حصہ لے اور اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے لے